ذہن نمس کر دوستو میں ویرار چودری سوال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیر میں پر دوستو آپ سبھی نے جیسے تمنیل پڑھا ہوگا کہ اس بار نورمالیزیسن کا نمبر سب سے زیادہ کم نمبر والوں کو ملے گا کیوں ملے گا آپ سبھی کو پتا ایسے سی جی ڈی کی جو ویکنسی ہے اس کی آنسر کی آتو کیے لارلو اور میرے خیال سے آپ سبھی نے آنسر کی دیکھ لی ہوگی اپنی اپنی اور آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جن کے نمبر کم آ رہے ہیں اور نراث ہو رہے ہیں تو لارلو میں آپ کو بتا دوں آپ کو زیادہ نراث ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے جی ڈی میں ایک ایسے اپنانی ہے جادو ہے کہ وہ نراثہ کو دور کر دیتا ہے اس کا نام ہے نورمالیزیسن اب میں کیوں بول رہا ہوں کہ کم نمبر والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو اسپرشٹ کر دیتا ہوں کہ کم نمبر والوں کو فائدہ زیادہ دیکھو نورمالیزیسن میں کس پرکار سے کم نمبر والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ایک چیز دور بتا دولار لوگ جن کے سکور اچھا ہے جن کو لگتا ہے اچھا سکور ہے اگر وہ فیجیکل کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ایڈ میں میں فیجیکل بیچ لونچ ہوگی اسپیسلی ایسے ایسے جی ڈی اور آرمی کے لیے صرف فیجیکل کے لیے بھی آپ ہمارے ایڈ میں آ سکتے ہیں گارنٹی بیچ بھی چل رہے ہیں اور کیوں اگر آپ فیجیکل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آ سکتے ہیں ہمارے نمبر آپ کو پتا ہوگا کہ 95888810608 اس نمبر پر کول گھوما سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک نمبر اور ہے 9521061100 یہ ہلپ لائن نمبر ہے ایک ایڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں فیجیکل بیچ کی جو فیش ہے لڑ لو پرشمن 10 جا روپے اس کے بعد میں پرتی مہینہ 6 جا روپے فیش ہے اس میں رہنا کھانا اور فیجیکل تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ کم نمبر پر کیوں جائے گی ہاں ہماری کیڈ میں کچامن سٹی راجستان میں ہے بیٹا کچامن سٹی راجستان میں کمانڈو کیڈ میں تو میں بتاؤں کہ کم نمبر والا فائض دیکھئے جیسے مان کے چلیے کہ کسی بچے نے 60 کیوشن اٹینڈ کیے کتنے اٹینڈ کیے 60 کیوشن اٹینڈ کیے اور اس میں سے اس بچے کے چوپن یا بابن یا پچاس ہی ہے تو گلت کتنے ہوئے اس بچے کو اس بچے کے گلت مان لو کی 10 کیوشن ہوئے یا مان لو بابن اس کے صحیح ہے تو 8 کیوشن گلت ہوئے 8 کیوشن کے دو نمبر مائنس ہوئے اور کتنے پہ جائے گا 50 تو نورملائزیشن جب ہوگا تو اس کا یہ ریشیو پکڑا جائے گا گلت اور صحیح کا کتنا گلت کیا جتنا اٹینڈ کیا اس میں سے ٹھیک ہے تو اس آدار پر اس کو نورملائزیشن کے نمبر بڑھیں گے تو جنہوں نے اٹینڈ کیے ہیں اس میں گلت اٹینڈ کم کیے ہیں تو ان کو نورملائزیشن کا اچھا فائدہ ہوگا اب کوئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے مان لو نمبر اٹینڈ کیے 60 صحیح ہے 30 گلت ہے 60 صحیح اور 30 گلت ہے تو ان کے 30 کی وجہ سے پہلے ہی چلے جائیں گے 68 نمبر تو تو آئے گا 52 پر تو اس بچے کی بجائے اس بچے کو زیادہ فائدہ ہوگا جس نے گلت اٹینڈ کم کیے ہیں دھیان رکھنا اس بچے کی بجائے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا نورملائزیشن میں جس نے گلت اٹینڈ کم کیے ہیں جس نے گلت اٹینڈ زیادہ کیے ہیں اس کو نورملائزیشن کے نمبر کم ملیں گے دھیان رکھنا کیونکہ ریشیو چیک ہوگا آپ کا کہ کس نے کتنا اٹینڈ کیا اس میں سے کتنا صحیح اور کتنا گلت ساتھ ایک چیز ہوئے بتا دوں بہت سارے ایسی شیفٹیں تھیں جس میں ہارڈ پیپر تھا ابھی ہم پیپر چیک کر رہے ہیں لگ بگ لگ بگ کافی پیپر میں نے راست سے چیک کی ہیں تو بہت سارے ایسی شیفٹیں تھیں جن میں میت بہت ہارڈ تھی یا کئیوں میں ریجننگ کا بھی لیول کافی ہارڈ تھا تو اولو بچوں کی نمبر کافی کم ہے میں کل سے کمنٹ پڑھ رہا ہوں آپ کا اس آتھ میں آپ کو اس میں بھی بولتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے کمنٹ کرنا ہے اپنا اسٹیٹ یعنی جس اسٹیٹ سے ہیں وہ راج جے اس کے بعد میں آپ کی کیٹیگری یعنی OBCCST جو بھی ہے پھر آپ کے نمبر اور آپ کا ریسٹیک جنرل یا کس ایریا میں آتا ہو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اس پرکار سے تو جن کے کم نمبر ہے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے اٹینڈ اوپ کیو سنز زیادہ سہی ہے اور غلط والے کم ہیں تو ان کے نمبر ہنڈیٹ پرسنٹ نوربیجیسن میں بہت ہی اچھے بڑیں گے اس کے ساتھ میں جن کا پیپر ہارڈ ہوا ہے جن کا مان لوگیں کسی کے بیس گھلط ہے اور ساٹھ سہی ہے تو ان کو بھی گھبرانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ ابھی نورمالیزیسن باقی ہے میرے دوست ٹھیک ہے پچھلی بار بھی ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں جن کے پیپر میں نمبر زیادہ تھے لیکن نورمالیزیسن کے بعد میں ان کے نمبر کم ہو گئے اور وہ میریٹ سے بہار ہو گئے ٹھیک ہے تو اس بات کا پورا کھیال ہے کیلار لوگ زیہند زیہ بھارت